موسیقی تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو خدمت کرو حقوق ادا کرو اللہ اللہ کرو خوشی خوشی بکریوں سے دل بھیلاؤ پتھروں سے کہو رازے دل وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے پتھروں سے کہو رازے دل یہ نہ دیں گے دغا آپ کو اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں پتھروں سے پید پتھر پتھر جو ہے نا اس سے اپنے غم کی باتیں شیر کر لیا کرو دکھ کی باتیں بیان کیا کرو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم انسانوں سے اپنے دکھ شیر کرو گے خیر خوا بنیں گے لیکن آپ ہی کی جڑے کاٹنا بولو شروع کرو پتھروں میں یہ خطرہ نہیں ہوتا دوبارہ سنا دو شیر پتھروں سے کہو رازے بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکٹ سے شاٹ ہو گئی شروع شروع میں ایک تم دممک کی شاعری ہے لیکن وہ دو چار اشار ہی گھمارے کافی ہے اندیم شاہد تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے کچھ نیا مارکٹ میں لاؤ یار کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں اس لئے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگا ہوئے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں تو پتھروں سے کہو رازے دل یہ نہ دیں گے دغا آپ کو اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا حروسہ نہیں ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے سمجھ میں آرہا ہے جس پہ تُو آج غرور کر رہے ہیں کل وہ کہاں تھی آخر میں بتاؤں گا کیا تھی آپ پریشان نہ ہو آپ تو نہیں کونسی چیز چلی کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں جس خوشی پہ تُو آج اترا رہا ہے شاعر کہہ رہا ہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑ دے تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے خوشی ملے اللہ کا شکر عطا کرو اتراؤ مت یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا